ماریم نواز نے ایک بار پھر بڑے الزامات لگا دیے کہا پورے ڈسکا میں ری پولنگ کی درخواست دی ہے جن پریزائیڈنگ افسران کی اینکے ٹوٹی وہیں زیادہ ووٹ پڑے یہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ دھانلی بھی ٹھیک طرح سے نہ ہوئی ماریم نواز کا کہنا تھا دنیا جانتی ہے پرویز رشید کو کیوں نکالا سینٹ اوپن بیلٹ کے لیے ہمیں فون کروائے گئے منع کیا تو صدارتی آرڈنس لے آئے حکومت کے جانے کی تاریخ کا سوال ماریم نواز ایک بار پھر گول کر گئی ریفرنس چودہ ماہ بعد آیا تو گرفتار پہلے کیوں کیا؟ لہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی رمضان شگر ملز کیس میں زمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کے بعد رہائی کا پروانہ جیل بھیجا جائے گا پہلے بھی ماضی کو بھول کر میساخ جمہوریت کیا پھر مل کر الیکشن لڑے ہیں سید یوسف رضا گیلانی نے بڑے میاں سے کیا وعدہ نبھایا شہباز شریف سے ملاقات کے لیے اعتصاب عدالت پہنچے امیر مقام، سردار آیا صادق، مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ بھی میٹنگ میں موجود رہے لیگی صدر نے فوری بڑے بھائی کو لندن فون ملا کر ملاقات کا احوال بتایا سینٹ کے لیے انتقابی مہم تیز، بلاول بھٹو زرداری لاہور جائیں گے پیپلز پارٹی کے عراقین اسمبلی سے ملیں گے مریم نواز اور دیگر نون لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی جیالے قائد آج اہم پریس کانفرنس کریں گے جمہوریت میں فیصلے پارٹی کرتی ہے قیادت نہیں چیف جسٹرس گلزار احمد کے اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس میں ریمارکس کہا کوئی اوپر سے اپنے فیصلے لاکر نافذ نہیں کر سکتا جسٹرس یایا نے پوچھا کیا پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کو کہا ہے جسے چاہے ووٹ دیں فاروق ایچ نائک بولے یہ فیصلہ پارٹی قیادت کرتی ہے میرے دلائل کرپشن پر نہیں قانون پر ہیں رزا ربانی نے کہا عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے عدالتی رائے کے بعد صدارتی آرڈینس بھی نافذ ہو جائے گا چیف جسٹرس نے کہا آرڈینس کا سوال عدالت کے سامنے نہیں اس پر کوئی رائے نہیں دیں گے جن کسی مسئلے کا حل نہیں وزیراعظم عبران خان کا کولمبو میں تجارت اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کہا دہشتگردی کے باعث پاکستان اور سری لنکا کی سیاحت متاثر ہوئی موڈی کو بھی مذاکرات کا پیغام دیا کہ اختلافات ختم کر کے سیاحت اور تجارت شروع کریں پاک بھارت واحد مسئلہ کشمیر ہے جس کا حل صرف ڈائلوگ سے ممکن ہے اپنے جو ہے اس کے لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ذکر بھی کروں لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں 35 کروڑ میں یہ ٹکٹ بکھا ہے لیاقت جتوئی کا اپنی ہی پارٹی پر سینٹ ٹکٹ بیچنے کا الزام شہباز گل نے ٹویٹ میں کہا ثبوت دیں ورنہ پارٹی ہی ایکشن کے لیے تیار رہیں عامل لیاقت حسین نے شہباز گل سے اپیل کی معاملہ مجھے نمٹانے دیں سیف عبدو نے لیاقت جتوئی کو دو عرب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا بعد میں شہباز گل نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اب کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے سندھ ہائی کورٹ کے جسس نمت اللہ نے لاپتہ فراد کیس میں آئی جی سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کہا لوگ پریشان ہیں کسی کو احساس ہی نہیں کئی جی آئی ٹیز کے اجلاس ہو چکے مگر نتائج زیرو ہیں حلیم عادل شیخ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی نے قائد حضب اختلاف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے ملک میں کرونا وائرس سے مزید پچاس افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز رپورٹ ایکٹیو کیسز تئیس ہزار چھ سو پینسٹ رہ گئے پنجاب حکومت کو ویکسین کی دوسری کھیپ مل گئی پہلی اخوراک لگوانے والے ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز لگائی جائے گی مارش 2021 تر گرین لائن ٹریک کا دوسرا فیز مکمل ہو جائے گا اسی بسے بھی جلد کراچی پہنچ جائیں گی رفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی بولو فیصل آباد میں دھاگا فیکٹری کے مزدوروں کی کہانی بہران کے باعث 40 فیصد سے زائد ٹیکسٹائل سنتیں بند ہو گئی ہیں مزدور ایک وقت کی روٹی کو بھی ترسنے لگے اسلام آباد کا خوبصورت باق جاپان کی جلدانیوں کی سب سے بڑی نرسری مسنوی طالب میں کوئی فش کی افزائش پچاس سال تک زندہ رہنے والی بشلی کی قیمت دس سے سو ڈالر تک ہے سابق عالمی نمبر ون گولفر ٹائگر ورڈز ٹرافک حاصلے میں شدید زخمی پیر میں شدید چھوٹے آئیں امریکی گولفر کی لاس انجلس کے اسپتال میں سرجری کر دی گئی پی ایس ایل میں برطری کی جنگ آج کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ ٹکرائیں گے فاتح ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر آ جائے گی کنگز کے بابرازم محمد نبی اور جوکلار چھکے لگانے کو تیار شاداب الیون بی وار کرنے کے لیے پرازم